الویدہ جمعہ اسلامی کلچر میں ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے الویدہ یعنی رمضان کو الویدہ الویدہ جمعہ یعنی رمضان کا آخری جمعہ لوگ صبح سے مسجد میں چلے جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں پر جب آپ ڈاکٹر ہوتے ہو تب آپ کو دونوں کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو فرض بھی نہیں بانا ہے اور آپ کو عبادت بھی کرنی ہے تو آج صبح میں گھر سے جلدی نکل جاتا ہوں سب سے پہلے ہسپیٹل میں جا کر ڈاؤن لیتا ہوں دس بجے تک میں آپریشن تھییٹر پہنچ جاتا ہوں اور جس پیشن کو مجھے آج آپریٹ کرنا ہے اس کا ٹیومر تو خراب ہے ہی کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور پچھلے ڈیرھ سال سے ان کو ہے پر ساتھ میں ان کو ہپیٹائیٹس سی بھی ہے مطلب ان کے بلڈ سے لگیوئی ایک بھی سرنج ہم لوگوں کو چپ جائے تو ہم کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن لینے ہوتا ہے یہ اپریشن ایک بجے فنش ہو جاتا ہے ڈیرھ بجے تک پیشن کو شفٹ کرانے کے بعد میں اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد مسجد چلا جاتا ہوں وہاں جا کے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کا اپریشن میں نے کیا ہے اس کو شفا دے اس کے بعد وہاں سے میں سیدھا اپریشن تھییٹر آتا ہوں اور ایک دوسرا اپریشن کرتا ہوں اس میں ایک ٹیومر کا پیشن ہے جس کی مجھے کمر سے بائپسی لینی ہے اور پانچ بجے جب یہ پروسیر فنش ہوتا ہے مجھے تھکن تو ہو رہی تھی لیکن اوپیڈی میں تیس پیشن میرا انتظار کرتے تھے اوپیڈی دیکھتا ہوں اور جب اوپیڈی فنش کرنے کے بعد گھر پہنچتا ہوں تو سبا چھے بجے تھے بس سیدھا جا کے دس سرخان پر پیٹ جاتا ہوں